بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and a very good morning good morning public میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی میں ہوں عرملا حسن امید کرتے ہیں جب آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے آپ کی صبح اچھی ہوئی ہوگی آج میں صبح بہت شدید غصے کے ساتھ آئی کیونکہ میں اتنے دنوں سے یہاں پر آتی ہوں روز میں اپنا جو کہلے رانٹ کرتی ہوں کہ جہاں سے میں گھر سے آ رہی ہوتی ہوں وہ روٹ سارا ٹوٹا ہوا ہے پہلے ہم نے اس پر ایک ریپورٹ بھی بنائی ہم نے اس پروجیک کے حوالے سے بھی بات کی کہ جی کیوں یہ اتنا ڈیلے ہو رہا ہے لیکن پھر پتہ لگا کہ اس پر کام شروع ہو گیا ہے اور وہ کام ہو رہا ہے لیکن اس دوران یہ گلہ ہم سب کر رہے تھے شہری کہیں نہ کہیں کہ ہمیں آلٹرنیٹ روٹ نہیں دیا گیا جس سے ہم اپنے آفیسز جا سکیں بچوں نے سکول جانا ہے ما شاہ اللہ وہ ایک روٹ دیا گیا تھا جو ایک مول کے اندر سے راستہ تھا لیکن آج مہربانی کس کی کہیں مجھے نہیں پتا کیونکہ مول ہم جو حکومت پنجاب کو پیسے دے کر اس روٹ کو استعمال کرنے کے حوالے سے اس نے اجازت دی تھی لیکن آج وہ روٹ بھی بن کر دیا ہے ناظرین و حاضرین اگر آپ جانا چاہتے ہیں کہیں ادھر ہماری سائٹ پہ آنا چاہتے ہیں جو ہر ٹاؤن جانا چاہتے ہیں دیفین سے تو آپ پریشان بہت زیادہ ہو کیونکہ آپ صبح ٹرافک میں بھی پھسیں گے آپ کی گاڑی بھی خراب ہوگی آپ کو ٹو 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 روڈز بھی ملیں گی اور میں بلکل حیران و پریشان ہوں کہ اگر آپ اتنا بڑا پروجیکٹ بنا رہے ہیں تو آپ نے شہریوں کو آلٹینیٹ روٹ کیوں نہیں دیا استعمال کرنے کے لیے اور جو دیا گیا تھا اس کو بھی بن کر دیا گیا ہے ایڈونڈ نو کہ یہ پیمنٹ کا ایشو ہے یا کیا معاملہ ہے پر آپ کو ٹو 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 سڑک اور جو سارا برا حال مٹی گھٹا سب ملے گا اس روٹ کے اوپر تو احتیاط سے جائیے گئے یہ میں نے صبح صبح اپنی بھڑاس نکالی ہے جس کے لیے مجھے آدھا گھنٹہ پہ لیٹ آفیس پہنچی ہو آگے بڑھتے ہو جی بھڑاس تو میں نے اپنی اس سڑک کے حوالے سے نکالی ہے لیکن سیاسی معاملات اپنی جگہ پہ برقرار ہے فلسطین کے معاملے پہ جی بلائے جانے والی آل پارٹیز کانفرنس ہے جس میں ملکی سیاسی معاملات کے پیش نظر خاصی وہ متنازع ہو چکی ہے جس میں مولانا فضل رحمان کی نواز شریف اور آصف علی سے جو دو بار ملاقات تھے اس میں مولانا کی جو آئینی طرح میم کے قیام پر مشروط رضمندی ہے اس نے کئی سوالات اٹھائے ہیں اس حوالے سے کیا حکومت مولانا کو مکمل طور پر راضی کرنے میں کامیاب ہو جائے گی یا پھر مولانا اپنے موقع پر قائم رہیں گے دوسری جانے جی مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس کے معاملے پر سپیکر نے الیکشن کمیشن کو دوسرا خط بھی لگ دیا جس میں الیکشن تنمیمی بل دوہزار چوبیس کے تناظر میں مخصوص نشستوں کا جلو فیصلہ کرنے کی درخواست کی گئی ہے اور تیسری جانے تحریک انصاف بلکل پیچھے نہیں ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے گزشتہ روز پختون خواہ اسیمبلی میں وفاق کو دھمکی دی اور کہا کہ اگر آئی جی اسلام آباد کو نہ ہٹایا گیا تو ہم اس سے ہٹانے کے لیے وفاق پہ دوبارہ دھاوہ بولیں گے کیا آنے والے دنوں میں وفاق کے حوالے سے بات کریں کے پی کے حوالے سے بات کریں یہ جو جاری محاضر آئی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا کیونکہ ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نئی پنجاب کے مختلف شہروں میں احتجاج کا شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے ملکی شیاسی صورتحال پہ تجزیہ لے لیں گے ہمارشہ سینئر صحافی تجزیہ کار عمران یاکوب صاحب موجود ہے thank you very much sir good morning I hope you are doing well میں نے sorry آپ کو بھی نہ چاہتے ہوئے اپنا رانٹ سنایا ہے صبح صبح یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرا کیونکہ میں پسلے جب سے انفاکٹ میں ساوفیس آئی ہوں مجھے آنے میں روز دیر ہوتی ہے good morning جی assalamualikum تمام ناظرین کو بھی عربلا دیکھیں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے جو بھی لوگ ڈیفنس جاتے ہیں والٹن روڈ اگرچہ آپ نے نام نہیں لیا لیکن والٹن روڈ جو ہے اس کا پروجیکٹ خاصا لیٹ ہو چکا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میاں شباز شریف وزیراعلا پنجاب ہوتے تو شاید یہ معاملہ کب کا حل ہو گیا ہوتا کیونکہ بہرحال ان کے دور میں ایک چیز یہ تھی کہ کوئی بھی پروجیکٹ جو شروع ہوتا تھا وہ اپنے وقت سے پہلے تو ختم ہو سکتا تھا لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ پروجیکٹ کسی وجہ سے لیٹ ہو جائے بہرحال یہ روٹین کی باتیں ہیں اس طرح سے ہوتی رہتی ہیں اب یہ تو مول والی بتا سکتے ہیں کہ پیسوں کی وجہ سے انہوں نے روڈ بند کیا یا ویسے ہی کیونکہ تین دن پہلے میرا وہاں سے گزر ہوا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ جو جب آپ ڈیفنس سے آتے ہیں تو جو روڈ ملاتا ہے ڈیفنس کو والٹن روڈ سے وہاں پہ کارپیٹنگ ہو رہی تھی تو شاید ان کا یہ خیال ہو کہ آپ کی واپسی تک وہ راستہ کھل جائے اللہ کرے سر واپسی تک کھل جائے اچھا یہ جو آل پارٹیز کانفرنس والا معاملہ ہے اور اس پہ جو مولانا فضل رحمان کی رضا مندی جو کہلے کسی حد تک اس پہ بہت زیادہ جو کانٹوورسی آئی اور کل ہم نے دیکھا بھی آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس میں آئینی ترمین کا معاملہ ہے اس پہ رضا مندی مکمل طور پر ہو پائے گی دیکھیں اور بلا آپ کو یاد ہوگا ایک مہینہ پہلے بھی ہم نے اس پہ تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ مولانا فضل رحمان صاحب جو ہیں وہ انتہائی زیرک اور سمجھدار سیاستان ہے اور وہ ہمیشہ انیس سو تیتر کے آئین کے تناظر میں جو فیصلہ کرتے ہیں وہ ملک اور آئین کے لئے بہتر ثابت ہوتا ہے لہٰذا اس وقت بھی میرا خیال یہی تھا اور آج بھی میرا موقف یہی ہے کہ بلاخر مولانا جو ہیں وہ انیس سو تیتر کے آئین کے تناظر میں اس ترمیم کے عقبے فیصلہ دے دیں گے اس ترمیم کے لئے ووڈ دے دیں گے اور جو ان کے اختلافات ہیں یا جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں میں ہونے چاہئے وہ اپنے مصابدے میں وہ چیزیں بیان کر دیں گے اور حکومت بھی ان کی بات مان لے گی معاملہ مجھے لگتا ہے بظاہر کہ کافی عد تک شاید اب حکومت کے قابو میں آ گیا ہے قابو میں آ گیا ہے معاملہ اچھا جی اب علی امین گنڈا پور صاحب والا جو معاملہ ہوا تھا سر میری آپ سے چونکہ اس کے بعد بات نہیں ہو پائی آنئر میں چاہوں گی کہ میں اس پہ آپ سے بھی تجزیہ لوں علی امین گنڈا پور صاحب نے جو ان کا غائب ہونا تھا کچھ ٹائم کے لئے اور جس کے بعد وہ جب نمودار ہوئے اور انہوں نے جو کہانی بنائی یا بتائی اس پر تحریک انصاف کے انٹرنلی بھی بہت سارے سوالات اٹھے اس کے اوپر اور حکومت نے بھی اس پہ کہا پھر کہیں نہ کہیں میں مختلف تجزیہ کاروں کو بھی سن رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی حکومت کو شاید اس بات کی خبر ہو تو علی امین گنڈا پور صاحب نے جو کہانی یا سٹوری بتائی ہے اس کو تحریک انصاف کے ساتھ کوئی بھی بائے کرنے کو تیار نہیں ہے اور کل دوبارہ سے آ کر انہوں نے جو کلیریفیکیشن دی آپ کو لگتا ہے وہ جسٹیفائی کر پائے گی اس سارے ٹائم کو جس پہ وہ غائب رہے عرب اللہ وہ مصرہ تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باگ تو سارا جانے تو علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کا معاملہ بڑا جو ہے نا وہ مزاکہ حیز بھی ہے اور بڑا سیریس بھی ہے سیریس اس لحاظ سے کہ دیکھیں بہرحال وہ ایک صوبے کے منتحب وزیرعالہ ہیں اور منتخب وزیرعالہ بھی دو تہائی ووٹوں سے یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کی پارٹی نے مانگ تانکے ووٹ کٹھے کیے اور اتحادیوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائی بلکہ دو تہائی اکثریت سے زیادہ انہیں ووٹ ملے اس صوبے میں اور انہوں نے وہاں پہ حکومت بنائی اب جس وقت بانی پی ٹی آئی امران خان صاحب نے ان کا انتحاب کیا تھا تو اس وقت بھی اس پہ کافی سوالات تھے کیونکہ بنیادی طور پہ جو سیاست کے رموض سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے خیال میں علی امیر گھنڈا پر صاحب ایک نون سیریس کریکٹر ہیں لیکن ان کا جو فیصلہ تھا بانی پی ٹی آئی کی طرف سے اس کی بنیادی وجہ یہ بیان کی جا رہی تھی کہ کیونکہ وہ ہمیشہ اگریسیو موڈ میں رہتے ہیں ہمیشہ اگریشن کے ساتھ کام کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کا ایک اچھا خاصہ جو خاصہ سمجھا جاتا ہے کہ جو زیادہ اگریشن کے ساتھ گفتگو کرے محالفین کو زیادہ آرے آتھوں لے اس کی قیادت زیادہ پذیرائی کرتی ہے تو ہر جماعت ایک اپنا مزاج ہوتا ہے اسی طرح سے پی ٹی آئی کا یہ مزاج ہے لہٰذا اس منا پہ ان کا قررہ نکل آیا اور بانی پی ٹی آئی عمران خان نے ان کو وزیر اعلیٰ کے لیے منتحب کیا اور پھر ان کی جماعت نے ان کو منتحب کر لیا اب معاملہ آجاتا ہے کہ یہ جو ان کا ایک دفعہ پھر اپنے اتجاج کو اپنے لوگوں کو اپنے کافلے کو چھوڑ کے غائب ہو جانا تو دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے جب وہ پہلے آٹھ گھنٹے کے لیے غائب ہوئے تھے پیسٹری بوستری کھا کے آگے تھے تو پہلے بھی کسی کو انہوں نے آکے سچ تو نہیں تھا بتایا بلکہ آکے انہوں نے بھی کہانیاں ہی گھڑی تھی تو اب بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنی مرضی سے کے پی ہاؤس گئے پھر کے پی ہاؤس سے جب وہ باہر گئے تو وہ معاملہ یہ تھا کہ زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور ان کی طرف سے ان کی پارٹی کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے تو یہ ہوا کہ انہیں میسنگ پرسن قرار دے دیا گیا اور بہت کہانیاں اس پہ آئیں پی ٹی آئی کے لوگوں نے بڑی باتیں بھی کی اور خاص طور پر اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو اس میں تو بے شمار چیزیں بیان کی گئے کسی نے کہا کہ ان کو بڑا تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے کسی نے کہا جی رینجرز ان کو اٹھا کے لے گئی ہے کسی نے کہا اسلام آباد پولیس نے ان کے ساتھ بڑی زیادتی کیا بہرحال جتنے مو اتنی کہانیاں جتنے قصے ہم نے سنے پھر بیریسٹر گوھر کا وہاں پہ آنا اور وہاں سے چپ چپا واپس چلا جانا اور اس پہ بھی انہوں نے بعد میں اس کا بھی غائب ہو جانا پھر آپ یہ دیکھیں چلے یہ بات تو مان نہیں کہ ایم این ایز اور سینیٹرز جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس لیے غائب ہیں کہ کہیں حکومت انہیں اٹھا نہ لے اور آئینی ترمیم میں استعمال نہ کر دے لیکن آپ کو ایم پی ایز کہاں تھے مجھے یہ بتائیں یا پھر وہ جو لوگ جو فارم فورٹی فائیو کے مطابق اپنے آپ کو وینر ڈیکلیئر کرتے ہیں وہ کہاں تھے پھر جو ان کے ٹکٹ اوڈرز وہ کہاں تھے یعنی سوائے کارکن کے کارکن تھے کارکن ہر جگہ موجود تھے کارکن عمران خان کی ہر کال پہ نکلتے ہیں لیکن پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا علمیہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ عمران خان کے بغیر اپنی قیادت کے بغیر ہر دفعہ ایک نیا جو شوشہ ہے وہ چھوڑ دیتی ہے علی امیر گنڈاپول صاحب کا اس طرح سے غائب ہونا اور پھر ان کی وہ کہانی کہ میں وہ کیسے وہاں سے نکلے بیچاروں کے جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں برات کو گاڑیوں میں پتر مانتے رہے سر وہ اندھیرے میں سڑکوں پہ پھرتے رہے یہ کہانی مطلب سمجھ سے باہر ہے دیکھیں نا اب یہ دیکھیں کہ جب آپ خود اس طرح کی کسے کہانیاں بیان کریں گے تو لوگ آپ کا مزاک ہی اڑائیں گے آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو کون آپ کو سیریس لے گا اور اگر آپ واقعی غائب ہو گئے تھے اور اگر آپ واقعی جمہوریت کے اتنے علم بردار بنتے ہیں یا آپ کہیں پہ انگیج تھے تو آپ بتا دیں آپ ایک منتہم وزیر اعلیٰ ہیں لیکن اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کے بارے میں جو لوگ مبینہ طور پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں تو علی امین گنڈا پور صاحب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ واقعی وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں وہ عبران خان اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو خوش رکھنے کی کوشش میں ہیں لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رہے کہ دو کشتیوں کا سوار جو ہے اس کے ڈھوپنے کے چانسز بھی اتنے ہی زیادہ ہو جاتے ہیں بلکل اچھا سر آپ نے بھی بات کی کہ علی امین گنڈا بہت سارے لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ان کے اردگرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کے سیاسی مستقبل کو بہت سٹیک پر لگائے ہوئے ہیں یا اس کے لئے خطرے کا باعث ہے اور خان صاحب ان چیزوں کو یا ان شخصیات کو جج کرنے سے کاثر رہتے ہیں یہ بجائے یہ مزید کامپلیکیٹ کر رہے ہیں ان کے معاملات کو دیکھیں عمران خان صاحب کی اگر آپ سیاست دیکھیں تحریک انصاف کی سیاست دیکھیں تو اس کا ایک بڑا پازیٹی پیلو ہے پازیٹی پیلو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹر کو پی ٹی آئی کے سپورٹر کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو دوسری لیڈرشپ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے یہاں پہ شخصیت پرستی کی سیاست ہوتی ہے اور مجھے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں کہ عمران خان صاحب جو بھی کہیں گے ان کے ووٹر لہٰذا علی عمین گنڈاپور صاحب ہوں صد کیسر صاحب ہوں شگلی فراز صاحب ہوں یا ماضی میں اگر آپ دیکھیں پرویز ہٹک صاحب تھے فواج چودری صاحب تھے یا بہت سارے وہ لوگ جن کے بارے میں بہت ساری باتیں یہ جاتی رہیں وہ جو مرضی کہتے رہے ہیں پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا یا کسی بھی بات کو خاطر میں نہیں لاتا لہٰذا یہ بڑا ایک سٹرونگ پوائنٹ ہے پاکستان طریقہ انصاف کی سیاست کے لیے کہ وہاں پہ طاقت کا سرششمہ جو ہیں وہ صرف بانی پی ٹی آئی ہیں باتیں آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جہاں ہم آج یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ مبینہ دور پہ وگٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں وہیں سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھیں یا مختلف پروگرامز میں تو جو ان کے چانے والے ہیں یا جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں یا جو ان کے رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو میری نظر میں کوئی اور بندہ فیلال وہ مقبولیت کے جس دہانے پہ کھڑے ہیں فیلال کوئی بندہ ان کو نقصان نہیں پنچا سکتا سوائے خود عمران خان کے ٹھیک ہو گیا تو سر یہ جو ابھی احتجاج کا شیڈیول جاری کی ہے تحریک انصاف نے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی لہور ہو اسلام آباد ہو جہاں پہ بھی احتجاج کے حالے سے کال دی گئی ہے تحریک انصاف کامیابی سے اس کو کنڈک کر پائے گی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس کو بھی ہوش کے ناہن لینے چاہیے موبائل سرویس بند کر دینا رکابٹیں کھری کر دینا یہ معاملات کر نا یہ کوئی معاملات کا حل نہیں ہے یہ آپ اس طرح سے اگر کسی ایک پارٹی کو اتجاز سے روک نہ چاہتے ہیں تو اس کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تمام پاکستانیوں کو تمام شہریوں کو مشکل میں ڈال دیں ان کا جینا حرام ہو جائے وہ کہیں آ جا نہ سکے وہ کسی سے رابطہ نہ کر سکے 21 صدی کے جدید دور میں جب آپ نیٹ سرویس بد کر دیں گے جب آپ نیٹ کو سلو کر دیں گے تو آپ بیگا میڈیا پرسن یہ بات پر اچھی صدرہ سے جانتی ہیں کہ اس سے کیا کیا مسائل پیدا ہوتی لیکن ہماری حکومت صرف موجودہ حکومت ہی نہیں ہماری تمام حکومت ہیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اس طرح اس کے معاملات کر سب سے آسان حل ہے کہ آپ کنٹینر کھرے کر دیں آپ اپنی کمزوریوں کا اظہار اس طرح سے کریں کہ آپ پورے قوم کے لیے جینا مشکل کر دیں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو تمام پاکستانی کو آئین اور قانون کے مطابق کا ایک ٹیگ لگا ہوا ہے اور حکومت یہ موقف ہر دفعہ دوراتی ہے کہ جناب یہ پھر جو ہے اس طرح سے جتھے آ جائیں گے تو بھائی آپ قانون نافذ کریں آپ قانون کی پاسداری کریں اور کروائیں یہ نہ کریں کہ عوام کے لیے مشکلات میں اضافہ کرتے چلے جائیں چھیک ہو گیا سینئر صحافی تجزیہ کار امران یاکوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کے مطابق اگر آپ نے آئین اور قوانین کی پاسداری کرنی ہے تو اس کے لیے موبائل سرویس بند کرنا کنٹینرز لگانا راستے بند کرنا یہ کہیں کی سمجھداری نہیں ہے کیونکہ ایک سیاسی ویلکم باک جو گوڈ مورننگ پابلک جی بریک کے باپس آئے ہیں اب آپ کی ملاقات ہم بڑے زبدست اور ٹیلنٹ سٹوڈنٹ سو کروانے والے ہیں ویچسے تو پاکستانی سٹوڈنٹ آئے روز کوئی نہ کوئی ایسا پروجیک کارنامہ کرتے جس سے ہمارے بہت سارے جو ایشوز ہیں اس کو ایڈرس کیا جاتے لیکن آج جو ہمارے ساتھ بہریہ یونیورسیٹی کے سٹوڈنٹ سے ان سے ہم بات کریں گے ویسے تو ہمارے ملک پینے صاف پانی ہے اس کا اہم مسئلہ ہے کئی ایسے علاقے ہیں فائنل پروجیکٹ کے اندر ایک ایسی مشین تیار کی ہے جو ایٹموسفیر سے پانی کو ابزورب کرے گی اور اسے ڈرنک کے بل بنای گی ایسن ایٹ انٹرسٹنگ کہ آپ ایٹموسفیر سے پانی کو ابزورب کر رہے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو پینے کے کابل بنا رہے ہیں اگر یہ چیز کامیاب ہو گئی مزید بڑے لیول کے اوپر تو یہ کتنا مسئلہ حل ہو سکتا ہے ہمارا سییدہ آمنا علی جو ریسرچ آنیلیسٹ ہے اس کے ساتھ ہمارے ساتھ لہور سٹوڈیوز میں علی جان موجود ہے جو کہ ایمبریڈ ڈیویلپر ہے نکوم بین تبسم ہے جو کہ دیزائنر ہے وہ بھی ہمیں آمنا کے ساتھ جوئن کر رہے ہیں سکائیپ کے اوپر ڈیویلپر جی آپ تینوں گیس کا بہت چکریہ آلی جان میں کو ذرا سکائیپ پہ پہلے ایج دوں گی کیونکہ ہمیں آن لائن جوئن کرے تو آپ دونوں کو میری آواز ٹھیک آرہی ہے کیسے آپ ٹھیک 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 ہو گیا آپ بہت اچھے آپ کام بہت اچھے مجھے اپنے کام کی حوالے سے آمنا بتائیں یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کیا پروجیکٹ تھا پھر اس کے بعد آپ کے رول کے حوالے سے بھی جانتے کہ آپ کا سارے پروجیکٹ میں کیا رول رہا جو اس کو آپ نے پرفورم کیا سوچا کریں پھر ہم نے سوچا آپ مجھے سوچا کریں اور ہم سوچا کر سکتے ہم اسے کیسے کر سکتے سکتے اچھے ہشام آپ کو کیونکہ تھوڑا رہیو پر کیونکہ سکتے 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 چھیک اچھا شام آپ کو میری آواز آرہی کیونکہ مجھے تھوڑا سا آمنا کی بات سمجھ میں ڈیفکلٹی ہوئی ہے تو پلیز میں آپ چاہوں گی آپ بھی بتائیں کہ جس طرح سے آمنا نے کہا کہ وہ ریسرچ کرتی رہی اور ظاہر رہی مسئلہ ہے جو کہ UNB کہہ رہا ہے کہ آئند آنے سالوں میں ہمیں پینے کا جو ساف پانی اس کا بہت ایشو رہے گا آپ کا اس پروجیکٹ میں کیا رول رہا حشام جی میں اگر آمنا کی پلنی آمنا کا بیسکلی پلن جو اس پلنی میں روپتا وہ بہت اہم ہے اس طرح سے کیونکہ انہیں ہمیں بتائے کہ یہ یہ چلے ہیں اور آج آپ کے سامنے جو کشین ہے میں جو اس دیزائنگ جو نے کیے آپ کو شیئی پر آرہی ہے اس میں کو بہتر کرنے کہ کہ کون پر کون پر کس طرح پلیس کرنے کام اور ہمیں پھر بیتر میل سکتے چکو گیا آپ دونوں اپنی آڈیو کو فکس کرنے کی کوشش کیجئے گا میں علی جان چونکہ مارسا سٹوڈیوز میں موژیو دن سے بھی بات کر لی ہوں جس طرح سے Ali نے بتایا دونوں آمنا اور ہشام نے کہ ظاہر ایک مسئلہ ہے جس کو آپ نے ڈریس کرنے کی کوشش کی پہلے تو یہ فائنل لیر کا project ہے مجھے بتائیں کہ آپ تینوں کے علاوہ بھی ٹیم میں کوئی members ہیں نہیں ہم تینوں کا ہی یہ گروپ تھا اچھولی وہاں پہ ہماری انیورسٹی میں گروپ 3 ہی بنتے ہیں تو یہ ہم تینوں کا گروپ تھا ہم نے بلکر یہ چیز کیا کہ اس چیز پہ کام کرنا چاہیے اور پھر ہم نے اس کے ملٹیپل وہ بھی دیکھے کہ پہلے یہ بنا ہوا ہے انٹرنیشن مارکٹ میں آویلیبل ہے بٹ اس کی کاؤسٹ اور اس کے اندر ورکنگ جو ہے وہ تھوڑی بار ریکوائیٹ تھی پھر ہم نے اس کے پر کام کر کے اس میں ایڈیشنل فیچرز بھی ایٹ کیے جیسے ہمارے ایر اپشن دیا ہے وہ پہ پس اس کا پائپ کنیٹ کریں تو وہ اس کو کنورٹ کر کر کے ڈرنکیبل بنا دے گا اچھا زبادر جیسے آپ بات کریں کہ دنیا میں اس طرح کا مشین موجود چیزیں جسے آپ ڈرنکیبل واتر کو کر سکتے لیکن کیا وہ اسی طرح سے لوگ استعمال کریں کیونکہ میں نے آج پہلی دفاع سونا ہے بہت ساری جن کنٹریز کا پریفرنس دے رہو کہا کھا اینی آئیڈیا باؤ جی جی اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے وہ تو بلٹی بلٹی بڑی بڑی مشین بنای ہیں اچھا خاصا پانی وہ دیویلپ کر رہے امریکا میں بھی اس کی مشین ری ہے اور بھی کنٹریز نے اس پہ کام کیا ہے لیکن ان کی کسٹ بہت زیادہ ہے اگر 1.50 تک آجائے 1.50 تک آجائے گی اور 20 لٹر کیا پانی ہے اس کو کر سکتے ہیں 24 ہر میں 20 لٹر یہ بنا سکتے ہیں بلکہ اس پہ اور کام کیا جائے تو یہ اور بھی پانی اس میں بنا سکتا ہے اور اس میں ہم نے ایسی لیٹ کو آپشن دیا ہے اس سے بھی ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ اس میں ہماری جو انرجی کنزمشن ہے وہ بھی نہیں ہوگی پانی بنانے میں لیکن اس جو پانی ویسٹ ہو رہا ہے اس کو ہم ایک یوزیبل فارم میں ہم اس کو بنا سکتے ہیں جیسے ہم پی سکتے ہیں اور اس مسئلے کو حل سکتے ہیں جو پانی کا ہے مجھے بتائیں الی تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کے انڈرسٹائنگ کہ آپ نے اس مشین میں پروجیک میں ہر ایک رول ڈیوائیڈ ہوگا تو آپ نے کیا کیا میرا کام ایکچولی ایمبیڈی ڈیویلیپر کا تھا میں نے جو پروگرامنگ ہے وہ کی ہے اور جتنے پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ پینے کا ساف پانی اویلیپل نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو وہ اتنی بری حالت میں ہم خود بھی ریپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پینے کے پانی شامل ہو جاتا ہے آپ نے جب ریسرچ بھی کی اور اس پروجیک کی حوالے سے آپ لوگ working بھی کر رہے تھے پاکستان کے اندر ہم اس طرح کی ماشین کو کمرشل کرنا شروع کریں یا لوگوں کی ایک سیس ہو تو کس حد تک بہتر ہی آسکتی ہے ہم کتنا اس چیز پہ کابو پاس رکھتے ہیں جو بہار اینٹرنیشنی امریک امریک ازرائل ہوگیا وہ وہ کمپلی ڈیوس کمپلی تک ان چیز تک مسیل ماں ایس پہر کمپلی ریسی امریک اس میرے سپس کس موسی یا س میرے ایس پاکستان ایک سو دو اس جو آپ انتاؤلہ کی طرح رہے تھے جو آپ کے مطلوب خرصہ نہیں کرتے تو یہ مشین ہمیں سوچا ہے کہ ہمیں نمید صرف کرنے ہیں اور ابھی تو ہمارے افعائد کیسا ہے کہ ہمیں اپنی کم ملے جا تہہے ہیں اگر ہم اس کے نولگ کو لگے کہ ایک آپ ملے گئے کہ آپ کی مشین ہے سبھی کیا عمل کرد گیا جب ہم سنگیں کھلیں گے اور اس کو بچائیں گے تو ہمیں껑 رہا ہے ہے کہ لوگو تحصے کی خرید لیتے ہیں وہ بھی تو اتنی ہی مطلب پیسی بھارا ہے تو یہ مجھے ترینے کے لئے گا کہ ان کی طرح کیا کہ ان کی طرح پرائیں گے اچھا مجھے اب حشام آپ بتائیں کہ کس طرح سے یہ جو process ہے جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے اس کو سارا دیزائن کیا ہے لیکن working میں آپ کو ایڈیا ہوگا کہ کس process کے تحت یہ پانی کو درنکبل بناتا ہے اٹموسفر سے ابزورب کر کے بسیکلی مہم جو اس میں method ہے اس سے ہم start جو دیکھتے ہیں تو ایک جو ہے ہمارے کے موچر ہے ہم اسے سک کرتے ہیں اس کے اندر evaporator ہے جس کے اوپر ہمارے پاس water کے droplets بنتے ہیں ہمارے نیچے container ہے ہمیں پانی کو کھائے دا ہوں ہمیں پانی کو کھائے دا ہوں ہمیں پانی کو کھائے دا ہوں چھیک ہے چھیک ہے ایسے آپ کی آجو کا شام اتنا مسلہ ہو رہا ہے سوری میں آپ کو انٹراب کر رہی ہوں میں چاہوں کہ ایشام والی بات کو آپ جلدی سے کنکلوٹ کریں کہ آو ڈیسٹ وارک اس کے ایکچولی وریکنگ جو پروسیس ہے وہ سیمیلر تو ہمارا ایر کنڈیشنر ہے کنڈنسیشن ایکچولی ہم اس میں کر رہے ہیں جس سے ہم جب ہم نے ایک فین لگایا جس سے ہم بھار کا ایڈموسفیر سے ایر کو جو ہے وہ سکر تے ہیں اور پھر اس ایر میں سے ایر جو ہے اس کے اندر موجود ہیں اس کو کنڈنسیشن کے ذریعے ایکسٹریک کر کے اور پھر اس کو کیونکہ وہ ڈائریکٹلی ڈرنکی بل نہیں ہوتا جیسے ڈیسٹل وارٹر ہوتا ہے اس کو منرلائز کرتے ہیں منرلائز کرنے کے بعد اس میں منرل دوزنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے سواری میں آپ کو انٹرپ کریں میں پچھ ٹائم کتم ہوگا ہے لیکن تھانکیو بری مچ بڑا زبدست کام ہے آپ تینوں کا آئی ویش یو بیسٹ آف لاک اللہ کرے کہ کموشل لیول پہ بھی استعمال اور پاکستان میں پینے کا جو پانی اس کا مسئلہ ہالو بریک لیتے ہیں جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک ٹو گوڈ مورننگ پبلک جی بریک کے بعد واپس آگے ہیں آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعرف ماشاءاللہ بڑا زبدست ہے اور ان کا کام بھی بہت زبدست ہے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر زلفقار علی قاظمی موجود ہیں جو کہ ایک پاکستانی جو امریکن نزاد جو محقق ہیں تحقیق کرتے ہیں اس کے ساتھ دانشور ہیں عالمی امن کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں ان کی ایفٹس بہت زیادہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو گزشتہ تین دہائیوں سے پاکستانی ثقافت کی بات کی جائے اسلامی روایات کی بات کی جائے تہذیب کی بات کی جائے اس کو امریکہ اور ویسٹ کے اندر متعارف کروانے میں انہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول بھی ادا کیا ہے بین الاقوامی سطح پر جی تین سو سے زائد کانفرنسز میں پارٹیسپیٹ کر چکے ہیں اور یہ جو پرام بقائے جو کیلے بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں ان کی محنتوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان کے خوبصورت ایک امیج کو دنیا کو ویسٹ کو امریکہ کے اندر دکھایا جائے کہ پاکستان ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ایک پرام کنٹری بھی ہے ہم یہاں پہ بہت ایفرٹس کر رہے ہیں اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور ان کی جو قیادت کردہ جی تنظیم ہے آدھی کومن گراؤنڈز اس نے مذاہب کے حوالے سے بات کی جائے اور ثقافت کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کے درمیان رواداری کے حصولوں کو فروغ دینے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے تو ڈاکس آپ کا میں خوش آمدید بھی ان کو کہوں گی اور it's an honor کہ وہ آج ہمارے سیٹ پہ تشریف لائیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ والیکم السلام بہت شکریہ اس قدر آپ نے تعریف میرا بھرپور کروا دیا کہ میں آپ کے ممنون ہوں آپ کا کام ماشاءاللہ روکس آپ بہت اچھا ہے میں ضرور چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کو بھی بتائیں ظاہر ہے بہت ساہے لوگ آپ کو جانتے ہیں آپ کے کام سے واقف ہیں پاکستان کا ایک ایمیج بیٹر دکھانا it's very important in regard of religion culture and everything we are talking about here یہ تکے پاکستان کی ڈاورسٹی کے اگر بات کی جائے تو یہ اتنا خوبصورت مولک ہے اس کے موسموں کے رنگ دیکھے جائیں اس کی لینڈسکیپ دیکھئے اس کا پیوٹل رول دیکھئے تو پاکستان دنیا کا وہ مولک ہے کہ جسے دنیا کے لوگ دیکھنے کے لیے یہاں آنے کے لیے لوگوں سے گفتگو کرنے کے لیے اور پاکستان کی اس سچائی کو جو حقیقی معنوں میں ایک خوبصورت سچائی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں خدا نے وہ کچھ اتا کر رکھا ہے کہ شاید دنیا کے دوسرے ملکوں میں ایسا نہیں ہے تو یہ تو ہے ایک پاکستان کے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کی اس نعمت کو لوگوں کو نعمت ہی سمجھنا چاہیے اور اس میں جتنا کنٹیبوٹ کر سکتے ہیں جتنا پاکستان کے لیے ایک پاکستانیت جو ہے میرے خیال میں اور شکریہ کہ آپ نے یہ پابلک ٹیلیویزن جو ہے نام ہی پابلک ٹیلیویزن تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات پابلک سے ہو رہی ہے ورنہ ویوز تو سب کے ہوتے ہیں پابلک کے اندر ہی ہوتے ہیں لیکن اس کو ایک نام بھی مل جائے ساری شیزیں مل جائے تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس خیال کی شدت سے ضرورت ہے کہ لوگ اس کی بنیاز سے واقف ہوں اور اس کو جو کچھ خدا نے دیا ہے اس سے واقف ہوں اور جو لیڈرشپ نے دیا قائدار محمد علی جناح نے ان کے اصولوں نے جو دیا تھا اس کے مطابق اس مل کو لوگوں کو تو بہت سی گنجائش ہے بہت سی باتیں کرتے ہیں ایسر درگ صاحب ابھی آپ نے خود بھی بات کی کہ پاکستانیت وقت ایک بہت جو کہ ایک ایک اتھنی موشن اور مجھے لگتا ہے ہم پاکستان میں رہ کر کہیں بہت سکنے موشن بہت آئی پر بہت آئی پر بہتے ہیں لیکن جو لوگ ملت سے باہر رہتے ہیں جن کی اپنی وطن سے دوری ہوتی ہے لیکن ان کی روتس کینیکٹڈ ہیں میں آپ کل بھی بات کروں گے آپ اپنی روت سے کنیکٹڈ ہیں ان کے اندر یہ ایموشن یہ جذبہ بڑا زیادہ ہوتا ہے اس کمپیر ٹو آس دو کہ ہم شاید سم ٹائم جس کو فار گانٹڈ لے رہے ہوتے ہیں اپنی بہت ساری چیزوں کو کہ we are blessed enough تو اپنی جو awareness کی بات کی ہے کہ اپنی چیزوں سے واقف ہونا کتنا ضروری ہے اور آج کل جو حالات و واقعات ہیں مجھے لگتے اس ٹائم پہ تو بہت زیادہ ضرورت ہے یہ اپنے بالکل درست کہا ہے ایک تصور ہم نے یہ قائم کر لیا ہے کہ اس مولک سے جانے والے جو ہیں جا چکے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے they have a bigger role اور یہاں رہنے والے جو ہیں وہ بہت بہت سمجھتا ہوں کہ ان کی عزت اور ان سے یہ ساتھ محبت جو ہیں وہ ہم پہ واجب ہے اس لئے کہ یہاں تمام تر چیزوں کے باوجود جیسے ان کو مولک کے ساتھ کرنا چاہیے اب اس کی تیاری کرنی چاہیے وطن کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں ان کا ایک تعلق جو ہیں sense of ownership جو ہے وہاں رہتے ہوئے ہوئے بھی جو آپ نے کہا کہ وہاں رہتے ہوئے ہیں اور یہاں یہ ساری چیزیں جو ہیں sense of ownership جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کہ جس زمین سے ہم یہاں سے ہجرت کر کے گئے یا یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں اس تصور کو پیدا کریں کہ پاکستان ہی سب کچھ ہے پاکستانیت اور اس کے اندر اتنی ساری گنجائش ہے خدمت کے اتنے مواقع موجود ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کیونکہ آدمی یہ سوچے کہ ایک مزدور جو ہے وہ اگر اپنی مزدوری سہی انداز سے کرتا ہے تو وہ اس سے بڑا قابل عزت آدمی کوئی نہیں نہیں ایک طالب علم جو ہے اگر کتاب کو عزت دیتا ہے اور اپنے انسٹویشن کو عزت دیتا ہے اور نکلتا ہے وہاں سے اور یہ کہہ کے نکلتا ہے کہ میں نے ڈگری لے لی لیکن ڈگری میرا مقصد نہیں تھا مقصد میرا اس ملک کو بنانا تھا تو لہٰذا ایک مقصد پورا ہو گیا اسی طرح ہمارے سیاست میں آنے والے جو ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ ریاست کے معاملات کو سمجھے کہ ریاست کا تقاضی کیا ہے بلکل یہاں تمام طبقات جو ہیں میرے خیال کے مطابق وہاں رہتے ہوئے وہ لوگ جو ہیں جو دیکھیں آپ ظاہر ہے کہ کوئی پڑھنے کے لیے گیا کوئی اس مقصد کے لیے گیا کہ لیں جی اپنے خاندانی حالات کو بہتر کر لے گا اور مجھ جیسے لوگ جو ہیں وہ بنیادی تو پیس لیے گا ہے کہ ایک دنیا کا ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے تاجربات مشاہدات سے ہم ہینڈز آن ایکسپریئنس لیں گے اور اپنے ملکوں کو واپس کریں گے اور حقیقی معنوں میں ایسا کیا بھی ہے تو یہ ایک بہت خوبصور تصور ہے جو آپ نے سوال کی شکل میں پیدا کیا ہے کہ وہاں اور یہاں دراصل یہ بات یہاں اور وہاں کی نہیں ہے یہ بات ہماری ذات سے شروع ہوتی ہے اس چیز کو سمجھ لیں تو پاکستان کو بہت کچھ دیا جا سکتا ہے اچھا ابھی آپ نے بات کی ظاہر ہے ام کا مسئلہ اس وقت پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں ہے ہم جہاں پہ مدلیس کی بات کرتے ہیں یا اوورال یہ جن ممالک ہم غازہ کی بات کر رہے ہیں فلسطین کی بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم لبنان کی بات کر رہے ہیں ایک جو ایک کلاشز اور یہ ساری چیزیں بھی ٹائم زیادہ کشیدہ ہو رہی ہے اور اس کو تیسری عالمی جنگ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہے کتنا ضروری ہے کہ اس وقت کھتے کا ام برقرار رہے کیونکہ پاکستان اگر جنگ کہیں اور بھی ہے کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پوری دنیا اس کی زد میں آئے گی سوپر پاورز یا امریکہ کی ہم بات کر رہے ہیں یا ویسٹ کی بات کریں وہ بھی کہیں نہ کہیں انوالب ہیں ہمارے بھی اپنے سٹیکس یہاں پہ ہیں تو یہ ساری چیزیں اوورال ایک ملک کے لیے یا ایک دنیا میں جتنے مامالے کے ساتھ میں مولد رہے ہیں ان کی آمند کے لیے بڑا ضروری ہے یہ دیکھیں ایک گلوبل ویلیج ہے یہ تصور ہم نے دیکھ بھی لیا اور سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ روابِ تعلقات یا جتنے بھی ڈیفرنسز ہیں اس کے اثرات جو ہیں پیس ایس ای ہوپ آف آل ایجیز یہ تمام دنیا جو اس سمت میں سفر کر رہی ہے شروع سے لے کے اب تک امن ایک خواب رہا ہے لیکن یہ تعبیر لوگوں کے پاس تعبیر لوگوں کے پاس ہے کہ یہ پیس ہم سے شروع ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ پیس فیلوسفی یہ ہے چونکہ اسی پہ آتے ہیں پھر کہ یہ اس وقت دنیا کے حالات کیا ہے برکل ٹھیک ہے جو آپ نے یہ کہا کہ پیس سے متعلق تو پیس پہلے خاندان کا ایک مسئل ہے مجھے یاد ہے کہ جب مادر ٹریسا سے کسی شخص نے پوچھا کہ دنیا میں امن کیوں نہیں ہے تو انہوں نے ایک جواب دیا that was a beautiful quote انہوں نے کہا go back to your family and hug your family and you have peace اب اندازہ لگئی ہے کہ یہ بات میں اکثر اپنے سمپوزیم میں سمیناز میں مختلف لوگوں سے کہتا ہوں اس لئے کہ یہ فنڈیمنٹل بات ہے اور یہی اسلام نے سکھا ہے absolutely ریلیزم نے تفریشی ایک ہے سلامتی کا دین تو یہ اس وقت دنیا میں خاندان کے نظام کو ہمیں سب سے پہلے ایک ریس ٹرکچر کرنے کے ضرورت ہے ریس ٹرکچر کرنے سے مرادی ہے کہ وہ بنیاد جو ہمیں فراہم کی تھی اسی پہ ہم امارت کھڑی کریں جس کے اندر وہ تمام چیزیں ہوں کہ بچے جو سوچتے ہوں ان کے ان کے ڈریمز جو ہیں ان کی حفاظت کرنا خواتین جیسے سوچتی ہیں وہ مرد جیسے سوچتے ہیں ایک فیملی انٹیگریشن یہ ایک بڑا مسئلہ اس وقت مسئلہ ہے پوری دنیا کا ہے پوری دنیا کا ہے خاندانی نظام جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اسی طرح گروبل ویلیج کے اندر ہم نے تصور تو کر دیا ایک یونیٹی کا کہ وی آ دی وان لیکن ایسا نہیں نظر آتا ہمارے ڈیفرنسز جو ہیں وہ ہمیں سیپریشن کی طرف آئیسلیشن کی طرف اور وہ انٹیگریشن جو پیس دے سکتا ہے وہ نہیں ہے آج گھزہ کی صورتحال دیکھیں آپ آپ یقین جانئے کہ میں وہاں پہ چیڑیوں کو فیڈ کرتا ہوں تو مجھے گھزہ کی بچے یاد آتے ہیں پرندوں کو فیڈ کرتا ہوں کسی کو پیاس سمیتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ کیا ماحول ہے کہ دنیا کے ایک علاقے میں اتنی سہولتیں موجود ہیں وہاں پہ اتنی کنفائنمنٹ ہے یہ سارے مسئلے کیسے حل ہوں گے حل ہونے کے لیے ہمارے ہاتھ میں ہے کنجی ہمارے ہاتھ میں ہے اس دروازے پہ دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے کنجی لگائی اور کھولی ہے اس کو شہر امن بنائی ہے اس دنیا کو گلوبل ویلج کو ایک پیس ورل بنانا یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے لیکن چونکہ دنیا کی ویسٹڈ آپ کو پتہ ہے یہ انٹریسٹ یہ اس نے اس قدر دنیا کو ایک اپسٹڈاؤن کا اس طرح کی چیزیں ہیں جس سے آدمی سوچتا ہے کہ یہ کیا ہے تو بڑی تاکٹیں جو ہیں ان کا ایک مسئلہ ہے ایک توسیر پسندی کا ذائم وہ ہے کوئی اگزسٹنس شوئے ہو نہیں ہے کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اور کچھ نے مسکرا دیجئے اس کو اپیشیٹ کیجئے یہ وہ چیزیں ہیں جس سے دنیا کے امن کو بحال کیا جا سکتا ہے اور اسلام جو ہے بالخصص پاکستان میں آپ کیا ہوتا پاکستان جب تخلیق پاکستان کا تھا جناح کی لوگوں اب دیکھئے جو نعرے دیئے انہوں نے کتنے خفرت تھے میں ہمیشہ میں آپ کیا ہوتا ہے اس لئے کہ شاید ہمارے پاس باتیں ہی یہی ریگنگی کرنے کی کہ آپ دیکھئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایک ساتھ ہو جائیے آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے آپ جو ہے وہ اپنے معاملے سے متفکر ہیں فیتھ، یونیٹی اور ڈیسپلنٹ یہ تینوں چیزیں اگر اس ملک کے اندر پیدا ہو جائیں اور پھر اس کے بعد ایک نیا سفر شروع کر دیا جناح نے اپنی زندگی میں وہ اصول دے دیئے میں قائدہ محمد علی جناح سے میری محبت پیسے ہی جیسے میری اپنے باپ سے یہ آپ شروع کی بات کر رہتے ہیں یہ ہیں وہ آپ کے پیلرز جس پہ اس عمارت کو کھڑا کیجئے اس عمارت کے اندر پھر وہ خدا وہ رونک پیدا کرے گا اس کی مارکٹنگ اچھی ہوگی اس کے اندر لوگوں کو روزگار اچھا ملے گا اس کے اندر خاندان اچھے ہوں گے اس کے اندر دنیا سے روابط اچھے ہوں گے ڈائیورسٹی جو ہے پوٹیکٹ ہو جائے گا یہ تمام چیزیں ہمارے اپنے اختیار میں ہیں اور ارمالہ میرے خیال کے مطابق آپ جیسے لوگ جو ہیں خاص طور پہ ینگ جنریشن ان کے لیڈرشپ جو ہے جیسے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا میں دیکھئے کیسے اب نیا ایک سلسلہ شروع ہو گیا لیبنان پہ اسرائیل کی توسی پسندی میں بینگ امریکن مسلم بینگ امریکن پاکستانی میرے لیے اس وقت سب سے بڑا عزیتناک لمحہ یہ ہے کہ دنیا میں یہ ٹوٹ پھوٹ کیوں ہے اور چونکہ دنیا کو جب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پڑھ لکھ گیا ہیں لیکن پڑھنے لکھنے کا اور اس ٹیکنالوجی کا جس نے ایک لوگوں کو اکٹھا کر دیا اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کو بہتر بنایا جائے لیکن کانفلیکٹس ہونا اس کی طرف سے کانفلیکٹس کی ریزولویشن کا ایک ہی ہے کہ حق دار کو اس کا حق دے دیں اگر حق دار کو حق دے دیں گے آج فلسطین میں مسئلہ یہ ہے کشمیر میں مسئلہ یہ ہے دنیا کے تمام خطے جہاں پہ لوگ سفر کر رہے ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے تینکیو وی مرڈاک صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا آپ کے وقت کا ڈاکٹر زلفقار علی قازمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے امریکل مسلم ہیں امریکل پاکستانی ہیں اس وقت پاکستان کے اندر پاکستان کے مسائل کے حوالے سے بات کرے تھے لیکن اس کو دنیا کو پرامن بنانے کے لیے ہر ایک کو اپنی ایفٹ پوٹ کرنی ہے تب ہی اس دنیا میں آمن قائم ہو سکتا ہے ہم بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے آپ دیکھتے رہیے موسیقی 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 جی آج نائنٹ اوپ اکٹوبر ہے اور ہر سال نائنٹ اوپ اکٹوبر کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں ڈاک کا عالمی دن منایا جاتا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ڈاک کا جو نظام ہے پوسل سسٹم میں اس کو بہتر بنایا جائے مہک میں ڈاک کی اہمیت اس کے کردار کے حوالے سے اور اس کی کارکردگی کے حوالے سے اویرنس دی جائے آج نائنٹ اوپ اکٹوبر ہے ڈاک کا عالمی دن ہے اسی حوالے سے ہم اس رپورٹ میں بلکہ ان فیکٹ نتاشا ہمیں کچھ بتا رہی ہے انٹرسٹنگ ڈاک کے عالمی دن کے حوالے سے دیکھتے ہیں السلام علیکم ویری گوڈ مارننگ ارملا امید ہرتی ہوں کہ آپ سب حیریت چھوں گے تو ارملا آج کا جو دن ہے وہ ہم ڈاک کے نام کرتے ہیں کیونکہ آج نو اکٹوبر ہے اور نو اکٹوبر کو ڈاک کا عالمی دن منایا جاتا ہے اور یہ تقریباً ایک سو نوے سے زائد ہمالک میں آج منایا جا رہا ہے یونیورسل پوشٹل یونین کے ذریعے آج کا دن منایا جاتا ہے اور ڈاک کی اہمیت کو زندہ رکھنے کے لیے اس دن پر مختلف جو تقریب ہے مختلف ہمالک میں وہ کی جاتی ہیں لیکن ہماری بدقسمت ہی یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور تو آ گیا ایک طرف سے اچھی بات بھی ہے اور ایک طرف سے بوری بات بھی ہے اور ہمارے لیے نقصان بھی ہے کہ ہم سوشل میڈیا ایپس کا جو استعمال ہے وہ بہت زیادہ کرنا شروع ہو گئے اور سوشل میڈیا کے تھو ہی آپ نے تمام جو پیغامات ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں لیکن اگر ہم گزرے زمانے کی بات کریں پچھلے زمانے کی بات کریں تو اس زمانے میں ہمیں کبوتروں کے تھو چٹیاں بھیجنی پڑتی تھی خطوط بھیجے جاتے تھے اور ڈاک کے تھو ہم تمام جو پیغامات ہیں وہ اپنے پیاروں تک پہنچاتے تھے لیکن اب چونکہ اسٹا اسٹا یہ جو ڈاک کا سسٹم ہے یہ ہمیں ختم ہوتا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے اگر ہم سرکاری دفاتر کی بات کریں تو صرف وہی ہی ہمیں یہ پوسٹ کا جو نظام ہے وہ دکھائی دیتا ہے کہ پوسٹ کے تھو آپ کو کوئی نہ کوئی پیغام بھیج دیا جاتا ہے کیونکہ میسیجز کے تھو آپ نہیں پیغامات بھیج سکتے ہیں تو آج ابھی میں جی پی او کے اندر موجود ہوں پاکستان پوسٹ آفیس کے اندر ہوں اور پاکستان پوسٹ آفیس میں کیسے تمام جو پوسٹ ہیں جو چیزیں ہیں پیغامات ہیں وہ بھیج جاتے ہیں کیا تمام نظام ہیں وہ آپ کو ہم دکھانے والے ہیں تو آئیے اندر چلتے ہیں اور اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ کیسے تمام جو پیغامات ہیں وہ ایک چٹھی جو آپ تک پہنچتی ہے وہ کن مراحل سے ہو کے گزرتی ہے تو آئیے ہمارے ساتھ اندر چلتے ہیں ابھی میں پاکستان پوسٹ آفیس کے اندر موجود ہوں جہاں پر آپ کے وہ تمام خطوط جو آپ تک پہنچتے ہیں وہ بتانے کے لیے کہ کیا سارا پروسس ہوتا ہے تو ابھی ہم اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون کون سا کاؤنٹر موجود ہے اور کیسے جو ڈیلیبری کا نظام ہے وہ کیسے چلتا ہے نظام کیسے چلتا ہے تو اندر چلتے ہیں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا لیکن آل دو آپ سب کو تمام جو چیزیں ہیں اس سے بتانی یہی دیکھیں تمام جو یہاں پر لوگ ہیں وہ اپنے کاؤنٹر پر کام کر رہے ہیں تو ابھی یہ میرے خیال سے پارسل کی جو بوکنگ ہے وہ کر رہے ہیں سر ان سے بات کر لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں تھوڑا سا بیزی ہیں لیکن کوئی بات نہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں کہ کیا تمام پروسس ہوتا ہے سر تمام چیزیں آپ کر رہے ہیں اس کو کمپیوٹر پر بھی کیا جاتا ہے کیا کہیں گے کیسے سارا پروسس ہوتا ہے کیا کچھ لگایا جاتا ہے ایک پارسل کے اوپر یہ پاس تین کٹیگریز ہیں ایک انٹرنیشنل پارسل ہے لوکل پارسل ہے وی پی پی پارسل ہے وہ لوکل تو ہے اس کے لیے ہم کسٹمر آتا ہے ہمارے پاس ہم اس کا ویٹ کرتے ہیں ویٹ کرنے کے بعد اس پر جس نے پیسے لگتے ہیں اس کا وزن لکھتے ہیں اس کے اماؤنٹ لکھتے ہیں اس کے اوپر ایک ٹریکنگ آئی ڈی لگا دیتے ہیں تو وہ ٹریک ای بل ہے پورے پاکستان میں انشاءاللہ دو سے تین دن میں مل جاتا ہے ہمارا اور انٹرنیشنل لیول پر کتے دن میں رسیب ہو جاتا ہے پندرہ سے بیس دن اس میں لگتے ہیں کیونکہ ہماری اماؤنٹ جو بہت ڈی اے چل وغیرہ سے بہت کام ہے پرائیوٹ کمپنی سے کام ہے بہت کام ہے کیا ون کے جی کی کیا کیمت ہے کوئی پارسل بھیجنا ہوں ہمارا پارسل اگر کوئی یوکے جا رہا چھ ہزار تین سو نو رو پہ میں جا رہا ہے اور پاکستان کے اندر پاکستان کے ون کے جی دو سو پچیس رو پہ میں صرف دو سو پچیس رو پہ حالانکہ ہم عام ڈیلیوری کچھ بھی کرواتے ہیں تو اس کا ڈھائی سو رو پہ لے لیے یہ سرویس پاکستان پوسٹ کی بہت زیادہ کام ہے پاکستان پوسٹ آفیس کی جو کیمتیں ہیں وہ بہت کم ہوتی ہیں ابھی اور بھی آپ کو کاؤنٹرز دکھاتے ہیں وزٹ کراتے ہیں کہ وہاں پہ کیا کچھ کیا جا رہا ہے ان سے بات بھی کر لیتے ہیں اور یہ بیسٹن جنین کی جو رکوم ہے ان کی ادائیگی کے لیے ہوتا ہے یہاں پر بھی بیٹھ کے جو ورکرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں آپ ہمیں بتائیں گی کہ کیسے تمام جو کام ہیں وہ کیا جاتا ہے کیا کہنے چاہیں گی کیسے ساری چیزیں ہینڈل کرتی ہیں میرم ایکچلی یہاں پہ ریجسٹری بوکنگ ہوتی ہے جو بھی لیٹرز آتے ہیں ٹکٹ لگنے کے بعد یہاں پہ ان کی بوکنگ کی جاتی ہے اس پہ ٹریکنگ آئیڈی نمبر مینشن کیا ہے جس سے جو ہمارے اپلیکنٹس ہیں وہ اپنے لیٹرز کو ٹریک کر سکتے ہیں ایکچلی یہ کاؤنٹر بوکنگ کے سکین کر کے جی جی وہ سکین کر کے اس کی بوکنگ کی جاتی ہے ٹریکنگ آئیڈی سے تو اس سے جو ہمارے اپلیکنٹس ہیں وہ ٹریک کر سکتے ہیں یہ جو اس کے اوپر ٹکٹ لگی بھی ہے ٹکٹس آپ نے لگائی بھی ہے یہ کہاں سے ہمیں لینی پڑتی ہیں یہ ہمارے سپیشل کاؤنٹر بناو ہے وہاں سے یہ آپ پیسٹ کروا سکتے ہیں پاکستان کے اندر ہم نے استعمال کرنا ہے مقامی علاقے میں ٹکٹ کی کیا قیمت ہے اگر ہم نے بیرونے مل بھیجنا ہو تو اس کی کیا ٹکٹ کی پرائز ٹھیک ہے جو ہماری پاکستان میں ہے وہ ویڈ کے اکارڈنگ ٹکٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آؤٹ آف کنٹری بھی ویڈ کے اکارڈنگ ہی ہوتی ہے کنٹری وائز ویری کرتی ہے پرائز ہماری ٹھیک ہے جی کنٹری وائز تمام جو چیزیں ہیں تمام جو پرائز ہیں وہ ویری کرتی ہیں اور دیفرنٹ جو کاؤنٹر ہیں یہاں پر ریجسٹری بکنگ کا کاؤنٹر بھی ہے پھر منی آرڈر بکنگ پوشٹل آرڈر فروکتنگ کا جو ایک کاؤنٹر ہے وہ بھی بنایا گیا ہے اور لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں اس کو بقائدہ طور پر سسٹمز کے اندر بھی منشن کیا جا رہا ہے ریجسٹر کیا جا رہا ہے ابھی آپ کو ٹکٹ کاؤنٹر پر لے کر چلتے ہیں اور وہاں جا کے دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ کون کون سے ٹکٹس موجود ہیں کس کی کیا قیمت ہے تو آئیے ٹکٹ کاؤنٹر کی طرف چلیں اگر اپنے پوشٹ آفس سے یاد کری جو ٹکٹ ہے جن لوگوں کو ٹکٹس کلیکٹ کرنے کا بہت زیادہ شاک ہے اور وہ ٹکٹس ڈیفرنٹ کنٹریز کی پاکستان کی کلیکٹ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہاں سے مل سکتی ہے ابھی میں یاد کری ٹکٹ کاؤنٹر کے پاس موجود ہے انہیں سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں ساملے کو یہ بتائیے گا ابھی تک کون کون سی ٹکٹس آپ کے پاس موجود ہیں کتنی پرانی ٹکٹس ہیں اور کتنے میں سیل کی جاتے ہیں ہمارے پاس ٹکٹ جو آئی ہے تربیلہ ڈیم کے اوپر آئی ہے پاکستان پاکست نے جاری کی ہے پچاس سال کے اوپر یہ ٹکٹ ہے اس کے علاوہ ڈیفرنٹ اکیئن پر ڈیفرنٹ ٹکٹس جاری ہوتی ہیں جساں رشن عدیم کے اوپر ٹکٹ جاری ہوئی اس طرح پاکستان سٹاکس چینج کے اوپر ٹکٹ جاری ہوئی اس طرح ڈیفرنٹ اکیئن پر ڈیفرنٹ ٹکٹ جاری ہوتی رہتی ہیں مطلب یہ ایک بزنس بھی بنتا ہوا ہمیں دکھائی تھی ہے ایک بزنس ہی ہے لوگ جو ہیں وہ ٹکٹس کلیکشن کرتے ہیں چاس روے کی ہے اور پوری شیٹ 900 روپیس کی ہے مطلب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں جو بھی نئی ٹکٹ جاری کرتا ہے پاکستان پوست آفیس تو کیا وہ ڈیفرنٹ پرائزز میں ہوتی ہیں یہ سیم پرائز ہوتی ہے جیسے اس کی 50 ہے ڈیفرنٹ پرائزز ہوتی ہیں یہ 50 کی آئی ہے ارشن عدیم 100 روپیس کی آئی اسینا اور مختلف ٹکٹس ہیں کشمیر دے کے حوالے سے سیم پاکستان اور ایجپٹ کے ریلیشنشپ پرائی تھی کون کون سے ٹکٹس آپ نے کٹھی کیمی ہیں ہمیں بھی تھوڑا سا آپ دکھائیں گے کون سی کلیکشن ہے اسلام علیکم میرے پاس پاکستان کی 1947 سے لے کر تقریباً آج تک کی ہر ٹکٹ موجود ہے اور اسی طرح میرے پاس ہے کینڈیڈا کی کلیکشن ہے وہ بھی کھ میں دکھائیں یہ میرے پاس پاکستان کی کلیکشن ہے یہ والی جو میں ابھی آپ کو دہا سکتا ہوں یہ پاکستان کی 1947 کی پہلی ڈاک ٹکٹ کا سیٹ ہے یہ پچیس رویب مالیہ تک ہے 1947 کے یہ پاکستان کا پہلا سیٹ ہے جو پاکستان گورنمنٹ نے خود لیا یہ عبدالرومان چتائی کا ٹکٹ ہے یہ 1947 کا پہلا ہے اکتوبر 1948 میں ایشو ہوا تھا آپ کے پاس پوری دنیا کی ٹکٹس کی یا کلیکشن یا پھر سے پاکستان صرف پاکستان کی کمپلیٹ ہے اسٹیلیا کے وہ کیا کہتے ہیں کنڈرا کی ہے میرے پاس وہ 800 بوینجا سے لے کر وہ اپرو بیٹ رہے ہیں کچھ میسنگ ہے کچھ کمپلیٹ ہے موسیقی ہمارے ساتھ سینئر پوست ماسٹر خلام رسول صاحب مہنچود ہیں انہی سے بات کرتے ہیں کہ یہ ادارہ کیسے کام کر رہا ہے نفع میں جا رہا ہے نفسان میں جا رہا ہے کیا کہیں گے سر بہت شکریہ یہ بتائیے گا آج چونکہ ڈاک کا عالم دن بھی ہے کیا کہنا چاہیں گے کیسا یہ ادارہ چل رہا ہے بیسیکلی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جیسے موبائل پر کام چلا گیا اور میلز وغیرہ جنہوں کو کرنا شروع کر دیا فیزیکل اگزیسنس ختم ہو گئی اسی طرح سے جو ہماری میل جاتی تھی اس کی جو خوشی ہوتی تھی جو فیزیکل اگزیسنس ہے وہ ختم ہو گئی تو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ظاہری بات ہے پرائیویٹ کوریئر کمپنیاں جب میدان میں آگئی ہیں تو میکمہ ڈاک کا بھی کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو پڑا سا اپریڈ کرے تو ہم لوگوں نے بھی سسٹم کو اپریڈ کرنا شروع کیا ہے پہلے جو ٹریڈیشنل سسٹم تھا اس میں ہم جو آرٹیکل آتا تھا اس کی سلپ جو ہے وہ ہینڈ میڈ بنا کے دیا کرتے تھے اب وہ سسٹم پہ بنتی ہے جیسے ہی وہ سسٹم پہ سلپ بنتی ہے پسار جو ہے وہ ریکارڈ اپریڈ ہو جاتا ہے اور وہ بھی آن لائن چلا جاتا ہے اور آن لائن جہاں جہاں سے وہ گزرتا ہے آرٹیکل وہاں وہاں سے اس کو ٹییک کیا جاتا ہے اور وہاں سے آپ اس کو جو Smoothie ایکسس میل ٹیک ٹریس ٹیک ٹیٹیشنل سسٹم جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے ای 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 ٹی 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 ایس جائیں گوگل پہ اس کو سرچ کریں سرچ کر کے آپ اپنا آرٹیکل وہاں پہ اس کا نمبر دیں اور انٹر کریں آپ کا سارا سٹیٹس آ جائے گا کہ اس وقت آپ کا آرٹیکل کہاں پہ ہے جیسے کیو آر کوڈ ہوتا ہے ویسے آپ کی کوئی ایک ٹکٹ بنا دی ہوئی آپ لوگوں نے کیو آر کوڈ بنا دی ہے جی بلکل وہ کوڈ جو ہے وہ سکین ہوتا ہے جیسی وہ سکین ہوتا ہے بیسے ہی سسٹم پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے اور جہاں جہاں وہ سکین ہوگا اس کا سارا جو نور کارڈ اس پہ آ جائے گا اور جب تک وہ ڈیلیور نہیں ہوتا تب تک اس کا جو ہے وہ اسی طرح سے سسٹم چلتا رہے گا ڈیلیور ہوگا تو اس کے اوپر وہ ڈیلیور شو ہو جائے گا کہ یہ آرٹیکل وہاں آپ کا جا کر ڈیلیور ہوگی کیا کیا ہمیں چاہیے ہوتا ہے خط کو بھیجنے کے لیے یا پارسل کو بھیجنے کے لیے اگر میں اپنا پارسل لے کے پوسٹ آفیس پہ آئی ہوں تو کیا کیا چیزیں مجھے درکار ہوں گی ساتھ جو لوکل آرٹیکل ہیں ان کے لیے کچھ ایس اچ کوئی چیز نہیں ہے لیکن جو کسی ڈگنٹیٹیز کو بھیجے جاتے ہیں مثال کے طور پر وزیراعظم پاکستان یا صدرے پاکستان یا اس طرح سے تو ان کے لیے آئی ڈی کارڈ کی کاپی ریکوائیڈ ہوتی ہے اور پارسل اور جسٹرڈ لیٹر جتنا بھی جو چیزیں ہیں مطلب ہمارا یو ایم ایس ہے یہ سیکنڈ ڈے اٹیمٹ ہو جاتا ہے تقریبا نائنٹی پسٹنٹ سے زیادہ علاقوں میں جو ہے وہ سیکنڈ ڈی اٹیمٹ ارملا فلحال کے لیے مجھے اجازت دیں میں دوارہ سے ایک نئی سٹوری کے ساتھ ایک نئی دن کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ویلکم بیک ٹیو گوڈ مارننگ پابلک جی پرگرام کا بلکل آخری حصہ ہے کرکٹ کے اوپر ہم بات کریں گے آپ کو بتے کرکٹ کے بغیر تو مسئلہ ہی ہمارا نہیں ہوتا نا عدلب ختم شو سوچ ہی نہیں سکتے کرکٹ کے بغیر جو سیریز جاری ہو ملتان ٹیسٹے جی کل دوسرا روز جب اختتام پذیر ہوا تو بڑا دلچسپ موڑا آیا کومی ٹیم نے پہلی اننگز میں 5.56 رنز کا ایک مضبوط ہداف انگلیش ٹیم کو دیا ہے اور جس کے جواب میں انگلینڈ کی جو بیٹنگ ہے اس کا آغاز کچھ اتنا اچھا نہیں ہوا اور اب اس وقت موجودہ صورتحال کیا ہے ملتان ٹیسٹ کی آج تیسرا دن ہے انگلینڈ کی بیٹرز اس وقت ریس پر موجود ہیں 1.46 پر دو آؤٹ ہے سو ابھی تازہ ترین ملتان ٹیسٹ کی صورتحال یہ ہے وکٹ کے حوالے سے جو کہ پاکستانی بولرز کس طرح سے پرفارم کریں گے اور پاکستانی بیٹرز کی کیا صورتحال رہی سپے تجزیہ لیں گے احمر نجیب ستھی ہمارسد موجود ہے احمر گوڈ مارننگ اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں جی گوڈ مارننگ ارمالا بلکل میں خیریت سے اور میند کر رہا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں میں بلکل ٹھیک ہوں ایمر میچ کو آپ فالو کر رہے ہیں میں تو ویسے اتنا زیادہ نہیں کری چونکہ میں نے آپ پہ ریلائے کیا وے آپ بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے تیسرے دن جو انگلینڈ کے بیٹرز ہیں ان کی آغاز تو اتنا اچھا نہیں ہوا تھا لیکن اب اس وقت وان فورٹی سکس پر ٹو جو ہے آؤٹ ہے کیا صورتحال لگ رہی ہے جی آپ کو میچ کی جی میچ کو فالو تو کر رہے ہیں پر کیا نہیں جا رہا کیونکہ بیٹنگ وکٹ ہے اور بیٹسمنٹ کے لیے بہت سازگار ہے تو وہ بورنگ سا ہو جاتا ہے آپ نے پاکستان نے پہلے لمبے رنز کیے فائیو ہنڈرڈ پلس رنز کیے ہیں اس کے بعد انگلینڈ بھی ہو جو ہے اسی طرح سے اسی رفتار کے ساتھ تیز کھیل رہا ہے دو وکٹ ضرور گر گئے ہیں لیکن چونکہ بیٹنگ میں اب تک وہ کوئی بولرز کے لیے خاص مدد ہے نہیں اگر انلس کے بیٹسمنٹ کو آخری چوتھے یا پانچ دن زیادہ جا کے کوئی بکٹ چینج ہو تو مجھے لگتا ہے کہ اگر انگلینڈ بھی اسی طرح پاکستان بھی قریب ساڑھے چار سو پانچ سو تک پہنچ گیا تو یہ میچ ڈراؤ کی طرف ہی جاتا دیکھے گا میچ ڈراؤ کی طرف جاتا ہی دیکھے گا ایمر آپ نے جو بھی بورنگ ماچ کی بات کیے ویسے بھی مجھے لگتا ہے ہمارا ٹی ٹین ٹی ٹوئنٹی فارمیٹس اور ون ڈے بھی ہمارا ٹیمپرمنٹ کافی کام ہو گیا یہ ٹیسٹ میچز دیکھنے والا اور پاکستان نے تین زیادہ کھیلتا بھی نہیں ہے لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ باتنگ کے لیے بڑی سازگار ویکٹ ہے یہ اور ہم نے دیکھا بھی ہے اس پہ ہم نے ایکس کرکیٹرز جو انگلیش کرکیٹرز ہیں انہوں نے کرٹیسائز بھی کیا تھا جب پاکستانی ٹیم باتنگ کر رہی تھی کہ جی بلکل روڈ بنا دی ہے اس طرح کے مسائل ہیں so do you really think کہ ایسا ہی مسئلہ ہے اور یہ صرف باتنگ کو ہی ہلفل رہے گا بولرز اس طرح سے نہیں کر پائیں گے وہ دیکھیں جی وہ آپ یکیمان انگلینڈ کی جو کرکٹرز ہیں ان کا حساب وہ ناراض ساس ہوتی ہے یا سوکن ہوتی ہے اسی طرح کا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ انڈیا جاتے ہیں تو یہ پہلے اگر وہاں سپننگ وکٹن ہوتا ہے پہلے دنی شور ڈال دیتے ہیں پاکستان آتے ہیں بیٹنگ کرے اور پھر تھوڑا بیٹنگ کے سیدھا ہو تو جی روڈ بنا دیا اگر یہ انگلینڈ بیٹنگ کر رہا ہے تو آپ کیا سویمنگ پول ہے تو بات یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انگلینڈ کا یہ ٹیکٹیکل ہوتا ہے چاہے وہ کوئی ٹیم ان کے گھر آئے کہ کھلنے کے لیے تو اس کو انڈر پریشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر اگر وہ کسی کے گھر جاتے اور ان کو سوپ نہ کرے پھر کسی طرح لحاظ سے اگلی ٹیم پہلے بہتر کھل جائے تو وہ اس طرح سے کہتے ہیں ہمارے مسائل اپنی جگہ لیکن انگلینڈ کا جو ایکس کرکیٹرز کا یا ان کی میڈیا کا بیشہ سے ایک انداز آئے اس طرح سے کہ آگے پڑھتے ہیں تو بات یہ ہے کہ بیٹنگ وکٹ ہے نو ڈاوٹ چاہے مجھے لگتا ہے کہیں کہ ہمیں اس طرح ایننس کی ضرورت تھی پاکستان کیونکہ ہم اپنے گھر میں اتنی بری طرح سے فلوپ ہو رہے تھے بنگلہ دیشت ہمیں دیشت کے فارم تے انہوں نے سینٹری کر لی عشان مصود کے بہت ترسے سے سو نہیں آیا تو انہوں نے سو کر دیا تو تین سو آگے آگا سلمان نے بہت اچھا سو کیا تو یہ اچھا ہے پاکستان کی لئے لیکن میرے لئے جو برنگ سائن ہے وہ بیٹنگ پکٹ سے زیادہ ہماری آوٹ آف آب بولنگ ہے دیکھیں شاہین شاہ بہت ارسے سے سٹرگل کر رہے ٹیسٹ پکٹ پہ پیس ان کی نیچے جا چکی ہے نسیم شاہ انجری کے بعد واپس آ رہے لاس سریز میں بھی ان کی پیس کم تھی ابھی بھی کوئی زیادہ تھریڈنگ نہیں لگ رہے پھر آبر جمال بھی انجری کے بعد واپس ابھی آیا ہے پھر ابرار احمد بھی زیادہ ٹیسٹ پکٹ ریگلر لی کھیلے نہیں ہے ایک طرح ٹیسٹ پکٹ کم کھیلتے ہیں دوسرا ابرار جو ہیں وہ وہ بھی ریگلر پارٹ نہیں ہوتے تو وہ لیک آف پریکٹس کہہ لیجیے لیک آف پرکٹ کہہ لیجیے اور انجری سے واپس آنا کہہ لیجیے تمام وہ خلشات ہیں جو کہ ذہن میں آ رہے ہیں کہ انگلینڈ جو ہے وہ شاہد ہمیں اسی طرح دومنیٹ کرے جس طرح ہم نے پہلی انگلینڈ شاہد ہمیں ڈومنیٹ کرے اور بولنگ میں ہمارے پاس دو سپنرز آئے گئے سوٹین فاس بولرز ہیں ایمر جس طرح سے ابھی ہم سٹرگل بھی کر رہے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جو انگلیش بولرز تھے ان کو بھی ٹاف ٹائم دیا پاکستانی اب ظاہر ہے ہماری باری ہے ہمارے آپ کو لگتا ہے کہ جو کومبو لے کے گئے ہم سپنرز اور فاس بولرز کا وہ ہیل فل رہے گا ہمارے پاس اس جنریشن انفرسنٹلی جو ہے وہ بہت کچھ اور ہے فاس پینر تو ہے نہیں وہ تو اور تو ہے نہیں ہم کہیں ہمارے پاس شاہد آفریدی ہیں یا ساید اجمل ہے یاسر شاہ ہے زلفکار بابر ہے عبدالرحمان ہے یا اس سے پہلے کے جو سپنرز تھے تو یہ سپنرز وہ پائے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ ملتان میں زیادہ سپنرز کے لیے ہیلپ ہوتی بھی اس طرح سے سپنرز کے لیے نہیں ہے اس تناثر میں کوئی زیادہ حوصلہ افضار چیزیں سامنے اگر ہم امامل کو سامنے رکھیں تو کوئی حوصلہ افضار چیز ہمیں نظر نہیں آرہی ہے کوئی بریلینٹ کیچ جیسے آگر جمال نے والی پاپ کیا تھا کوئی آؤٹ پاپ میں سیٹ کریں تو that is another part of the story but apparently جو ہے وہ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ بیٹسمن ہی ہی dominant کرتے رہیں گے بلکہ آج تیسرا دن ہے تو دوسرا اور تیسرا دن جو ہے وہ کافی ساتھ دار ہوتا ہے بیٹنگ کے لیے عمومی طور پر ملتان میں چھیک ہو گیا ہم تو online ہی دیکھ رہے ہیں ٹی وی پی دیکھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ شای کین مجھے 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 ملتان مجھے 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 ملتان میں دیکھے اس طرح کی جو پیچھے اوبرال اگر میں آپ کو بتاؤ تو وہ ٹیسٹ ٹرکٹ کے لیے ٹی 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 تو جب تک آپ اوڑی سی سپورٹی پیچ جیسے بلے آپ آرگے لکے ہوتی ہے تو انسہائی در جو بورنگ پچس ہوتی ہیں اس میں شاہیکین بھی بہت سپورٹ موجودہ جو اس وقت تازہ ترین صورتحال تھی ٹی 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 پرکستان کو ایسی ہیڈنگز کی ضرورت تھی پرگیام کا وقت موہ میری آپ سے ملاقات ہوگی کل فیڈبیک ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پر لازمی دیجئے گا کل تک کے لیے میری طرف سے اللہ حافظ کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بروقت